گیان منترا ہوم ریمیڈیز میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ شف پران کے مطابق موت کے کچھ مہینے پہلے کئی ایسے مرتیوں کے سنکیت ہمیں دکھائی دینے لگتے ہیں جو اس کی اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہ امراج ہم سے زیادہ دور نہیں ہے تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سے سنکیت ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جس انسان کے سر پر اچانک گدھ گوہ یا کبوتر آ کر بیٹھ جائے تو ایسا مان لینا چاہیے ہے کہ وہ موت کے بہت زیادہ نزدیک پہنچ چکا ہے اس سنکیت کے مطابق وہ انسان اس دنیا میں صرف ایک مہینے کا ہی مہمان ہے اگلا موت کا سنکیت کچھ اس پرکار ہے کہ اگر کسی انسان کا شریر سفید یا پیلا پڑھنے لگے اور اس کے شریر پر لال نشان دکھنے لگے تو یہاں سمجھ لینا چاہیے ہے کہ اس کی موت بہت زیادہ نزدیک ہے یعنی کہ وہاں اس دنیا میں کیول چھ مہینے کا ہی مہمان ہے اگر کوئی انسان بیمار ہے اور اس کا مہو جیب آنکھ اور کان ٹھیک طرح سے کام کرنا بند کر دیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی موت اگلے چھ مہینے کے بھیتر میں ہونے والی ہے جسے سورج اور چاند کے آس پاس کا گھیرا لال یا کالا دکھائی دینے لگے تو وہاں صرف پندرہ دنوں کا مہمان ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو چندرمہ یا تارے نہیں دکھائی دیتے ہیں تو ایسے شکش کی موت کیول ایک مہینے کے بھیتر ہونے والی ہے یہاں یمراج کا ایک سنکیت ہوتا ہے وات پت کف سے پیڑت بکتی کی اگر ناک بہنے لگے تو یہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کے بیچ پندرہ دن سے زیادہ نہیں رہے اس کے علاوہ کسی کا موں اور گال بار بار سوپنے لگے تو یہاں سمجھ لینا چاہیے ہے کہ یمراج اس کے آس پاس ہی منڈرا رہے ہیں جل، تیل، گھی اور آئینے میں جب کسی کو اپنا چہرہ دکھائی دینا بند ہو جائے تو یہاں سنکیت ہے کہ وہاں آدمی کے ول چھے مہینے تک ہی جیویت رہے گا اس کے بعد یمراج نے اس کو ایک طریقے سے سنکیت دے دیا ہے کہ وہاں اس کو لینے آنے والے ہیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ اور زیادہ جانکاری چاہتے ہیں تو ہمارا چینل گیان منطرہ ہوم ریمیڈی سبسکرائب کیجئے دھنیواد